بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حافظ رجب القرصی لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرحب پر ظلفکار کا وار کیا اور دو حصوں میں تقسیم کر کے زمین پر تڑپتا ہوا چھوڑا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام متعجب ہو کر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس بات پر اتنا تجرب ہو رہا ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اسمان کے تمام فرشتے مل کر لا فتح اللہ العلی لا صیف اللہ ظلفکار کا نعرہ بلند کر رہے ہیں اور مجھے ذاتی طور پر تجرب اس وقت سے ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم اللوت پر عذاب نازل کیا تھا تو میں نے اس بدکار قوم کے ساتھ شہروں کو زمین سے کاٹ کر اپنے پروں پر اٹھایا تھا اور میں نے انہیں اتنا بلند کیا تھا کہ حاملین عرش نے ان کے مرہوں کی آوازیں اور ان کے بچوں کے رونے کی صدایں سنی تھیں اور میں نے انہیں صبح ہونے تک اپنے پروں میں اٹھائے رکھا تھا اور اللہ کے فرمان کا انتظار کرنے لگا مجھے ان کا بوجھ ذرا برابر بھی محسوس نہ ہوا اور آج جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ضرب چلائی اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کی تلوار کا کونہ پکڑنوں تاکہ ان کی تلوار اس سور تک نہ پہنچ جائے جس نے زمین کے بوجھ کو اٹھا رکھا ہے تاکہ زمین پلٹنے سے محفوظ رہے چنانچہ میں نے حکم الہی سے علی رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار کا کونہ پکڑ لیا تو اس کا وزن مجھے قوم لود کے شہروں سے بھی زیادہ محسوس ہوا اور عجیب بات یہ ہے کہ اس رفیل اور مکائل الاسلام نے بھی رت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بازو کو ہوا میں پکڑا ہوا تھا موسیقی